ہی حال اس راہب کا تھا وہ کبھی نہیں باہر نکلتا تھا جب باپ علیہ السلام کو لے کر کے آپ کے چاچا اس علاقے میں پہنچے اس وادی میں پہنچے جہاں وہ گرجہ گھر موجود تھا چونکہ وہ عالم تھا وہ کتابیں پڑھ چکا تھا جو ہے آخری نبی کی پہچان جان چکا تھا جب باپ علیہ السلام کو لے کر کے اس علاقے میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ جتنے شجر و حجر ہیں سب اس قافلے کی استقبال کے لیے سر جھکائے ہوئے ہیں اور پورا علاقہ روشن نظر آ رہا ہے تو اس نے اس کو محسوس ہو گیا کہ ہو نہ ہو اے چیزیں جو ہوتی ہیں آخری نبی کے لیے ہوں گی جو کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں وہ شخص نکلا اور قافلے میں تلاشتے تلاشتے آپ علیہ السلام تک پہنچا آپ علیہ السلام کے مہر نبوت کو دیکھا آپ علیہ السلام کی جو علامات آخری نبی کی تھی دیکھا دیکھنے کے بعد ابو طالب سے کہا کہ اے بچہ اس بچے کو آگے مت لے جاؤ کیونکہ وہاں یہود آباد ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں یعنی جو تورات کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں آخر نبی کی نشانیاں اس میں موجود ہیں وہ اس بچے کو اگر پہچان گئے تو اس کو تکلیف پہنچائیں گے اس لئے اس کو واپس لے کے چلے جاؤ ابو طالب نے ان کو آپ علیہ السلام کو وہی سے اپنے کچھ گلاموں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا یہ آپ علیہ السلام بارہ سال کے عمر سے زیادہ ہو چکے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بچپنے کی عمر تھے یہاں توجہ جو دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے آپ کے گھروں میں بھی ایسے بچے ہوں گے جو بارہ پندرہ سال کے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں جرائم کرتے ہیں اور ہمیں کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں کہ اب یہ بچے ہیں جبکہ شریعت کے نظر میں یہ بچے نہیں مانے جاتے ہیں بلوگت کے عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں ہر چیز کے ذمہ دار ہیں بلکہ یہ عمر وہ ہے جس عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس عمر میں کوئی شخص اپنے کو کنٹرول رکھتا ہے ہر جرائم سے پاک رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے نوجوانوں کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دے گا جب سورج میل یا نصف میل یا دو میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا میرے پیارے دوستو عاب علیہ السلام کی زندگی بڑی ساب ستری گزری ہے میں نے اس دن بتایا تھا پھر بتلا دے رہا ہوں عاب علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دنیا بھی معاملات میں جتنی دنیا کے لہو لعب خیل و تماشے کی چیزیں ہیں یا آپ کہلو برائی کی چیزیں ہیں میرا دل صرف دو بار چاہا تھا بس دو بار نفس ہمیں اس طرف متوجہ کیا اس کے پہلے کبھی بھی میرا نفس اس کے بعد بھی کبھی بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوا ہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام اپنے یعنی مکہ میں ارد و گرد میں لگنے والے میلوں میں جہاں پر کفر ہوا کرتا تھا شرک ہوا کرتا تھا عورتیں ناچا کرتے تھیں توافیں ہوا کرتے تھیں شراب و کباب کی مجلسیں چلا کرتے تھیں آپ علیہ السلام کبھی بھی نہیں شرک ہوئے بتایا تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دو ہی مرتبہ میرے دل نے چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آپ علیہ السلام سے بچا لیا کہتے ہیں کہ میں اپنے جو بکری کا چروہ ہمارا ساتھی تھا مکہ کے باہر جو وادیاں ہوا کرتے تھے لوگ آج بھی عرب میں آپ جائیں گے تو بکری کوئی گھروں میں نہیں رکھا کرتے ہیں وہ جنگلوں ہی میں سہرہ میں وہی پر بار وغیرہ لگا کر کے کچھ لوگ تو کچھ بھی نہیں رکھتے دو چار کتے رکھ دیتے ہیں ایک دو آدمی رکھ دیتے ہیں وہی پر دو دو سو چار چار سو بکرییاں پڑی رہتے ہیں کھانے کے لیے برسین وغیرہ لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں تو ایسے ہی پہلے بھی آپ علیہ السلام کا جو پیشہ تھا اس شروع سے ابتداء سے کیا تھا بکرییاں چرانا نبی بکرییاں چرائے ہیں میرے پیارے دوستوں نوجوانوں خصوصا ہم آپ سرماتے ہیں امام الانبیاء ہے سید القونین ہے جن کے دستقرت سے جنت کھلے گی جن کا داخلہ سب سے پہلے جنت میں ہوگا آپ علیہ السلام دو سروں کی بکرییاں چرائے کرتے تھے خود نوجوانی تک آخر تک آپ علیہ السلام بکرییاں چرائے کرتے تھے بعد میں تجارت میں آئے تو کہتے ہیں جو میرا ساتھی تھا بکری چرانے کا اس سے میں نے کہا کہ یار آج میرا دل چاہتا ہے جانے کا میں بھی اس مجلس میں جا کر شریک ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں آپ کی بکرییاں دیکھوں گا کوئی بھیڑیا وغیرہ نہیں کھا پائے گا رات کو میں اس کے حفاظت کروں گا رات ہی کوئی مجلسیں زیادہ لگتی تھے کیونکہ دن بھر آدمی کام وغیرہ کرتے اس وقت عرب میں جو برائی مشہور تھی عام طور پر پبلک میں چلنے والی برائی ہوئے تھی شراب پینہ شراب کے ساتھ ساتھ رنڈیاں ہوا کرتے تھے توافے ناچا کرتے تھے نچایا کرتے تھے بغیر اس کے ان کی کوئی مجلس چلتی نہیں تھی شراب ہونا چاہیے جو مہمانوں کو پلایا جائے اور ناچنے والیاں ہوں جو ناچ ناچ کر کے لوگوں کو خوش کریں رات بھر اسے شراب و کباب زنا میں مست رہا کرتے تھے اور وہی اپنی وہ شان سمجھا کرتے تھے ہوتا یہ تھا کہ لوگ مقابلہ کرتے تھے اگر ایک کوئی سیٹھ ایک کوئی سردار ایک کوئی قبیلے والے اگر شراب و کباب کی مجلس لگائے ہیں تو دوسرا سوتا تھا کہ میری مجلس اس سے بڑی ہو میرے یہاں شراب و کباب ناچنے والیاں اس سے زیادہ آئیں کہ ان کی یہاں چلا کرتا تھا جو بہت بڑی بیمارے تھے یعنی شراب زنا ناچنے والی کھلیاں ناچا کرتے تھے تیسرا معاملہ جو تھا وہ تھا سوت کا سوت کا بھی خوب لیندین تھا ایک عام سا تھا یہاں تک کی گریب کو اُبھرنے کا موقع نہیں دیتے تھے گریب کو پرسوت پرسود لادے رہا کرتے تھے ایک چوتھی بڑی چیز جو تھی وہ شرک بُت کی مورتی کی پوجہ شامل ہو چکی تھی اور ایک پانچویں چیز جو تھی وہ ظلم تھا فخریہ ظلم کیا کرتے تھے ان کو ایک یعنی دل میں چاہت ہوتی تھی کہ ہم سے کوئی اوپر نہ جا سکے ان کی سالہاں سال لڑائیاں چلتی رہتی تھی صرف زد میں دوسرے کو نیچہ دکھانے میں میرے پیارے دوستو آج بھی ایک گاؤں دیہاتوں میں عادت موجود ہے آج بھی شہر والے تو نہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں میں رہنے کی وجہ سے علم کی وجہ سے ایجوکیشن کی وجہ سے صدھار آ گیا لیکن دیہاتوں میں یقین مانو رمضان کا مہینہ ہے میرے یہاں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں گولیاں چلتی ہیں اس حکومت میں جو کی آپ کے لئے وہ بہانہ تلاش کر رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو کہاں سے مٹایا جائے ایک صاحب تو کے بارے میں بتا گیا کہ وہ اپنے بھائی کو اجار کر کے خوش ہوتے ہیں اور اسی بھائی کے ساتھ میں رہ رہے تھے اس بھائی نے وہ چھوٹے تھے ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے ان کا تعاون کیا سوچا کہ میرے ساتھ میں ان کی فیملی رہے جب تک ان کے بچے وغیرہ نہیں ہو جاتے ہیں دوسرے بھائیوں سے لڑائی کر لیے تھے اس کے ساتھ میں رہتے رہے اس کے بچے کو برباد کیے وہ پڑھ رہا تھا پڑھائی چھوڑائے بولے کوئی ڈپٹی ہوگے جج بن ہوگے اس طریقے سے بہکا کر کہ اس کے بچے کو پڑھائی چھوڑایا جب باپ نے ڈاٹ پلائی تو اس بچے نے جس کی عمر تقریبا 21-22 سال کی تھی اس باپ نے شادی کر دیا تھا تو اس سے کہا کہہ دے کہ میرے ابو میرے بیوی پر غلط نظر رکھتے ہیں اس لیے مجھے ڈاٹ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں صرف میں نے جھلکی دکھانے کی کوشش کی کہ وہ جہالت آج بھی اپنوں میں موجود ہے اے رمضان کا پیارا مہینہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں میں علاقوں میں دیہاتوں میں لوگ ایک دوسرے کو برباد کرنے میں فقر محسوس کرتے ہیں اس نے کہہ دیا بات آئی گئی چلی گئی ہو گئی تو وہ صاحب فقر کر کے لوگوں سے بیان کر رہے تھے کہ میرے بھائی بھا بھی اتنے دن ہمارے ساتھ رہے وہ ہمیں نہیں جان پائے پھر پڑوسیوں سے بھی لگ گئے ہیں وہی فرات وہی گولی مار کر کے جا کر کے دکھانا کہ ہمیں گولی مار دیئے ہیں دس بیس ہزار دیکھ کر کے میڈیکل بنوانا پھر تین سو ساتھ کا مقدمہ کرنا پھر جیل بھیجوانا تو اسے میں وہ فقر سے بیان کر رہے تھے کہ میرے بھائی بھابی مجھے نہیں پہچان سکے اتنے دن جو ہمارے ساتھ رہے تو پڑوسی ہمارے جان سے کیا نکل پائیں گے وہ ہمیں کیا پہچان پائیں گے تو یہ عیدت کفار مکہ کی تھی ان کے یہاں ان چیزوں پر فقر ہوتا تھا کہ میں نے فلا قبیلے کا انہیں اتنا نقصان کر دیا اتنے آدمیوں کو مار دیا ہیروہ قبیرہ ان سے انتقام لینے کے لیے سال ہا سال لڑا کرتا تھا یہ سارے ظلم تھے اور جرم تھے لیکن آپ علیہ السلام ان تمام جرمے سے دور رہے آپ کے قبیلے کی جہاں بھی بات آتے حق پر ہوتے آپ علیہ السلام شریک ہوتے نہ حق پر ہوتے آپ دور ہوتے گھروں میں بیٹھے رہتے حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا سوچے یہ چیز ناممکنات میں سے ہے کیوں آپ علیہ السلام یتیم ہیں چچا ان کا سرپرست ہے باپ کی جگہ پر ہے اگر یہ بچہ اپنے چچا کے ساتھ میں نہیں جاتا ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ کتنا نمک حرام ہے کہ چچا پال رہا ہے اور چچا کو مرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا تب کی لڑائیاں آمنے سامنے کی ہوا کرتے تھے تیر و تلوار کی ہوا کرتے تھے آج بندوق کی طریقے سے مار کر کے نہیں بھاگ جانا تھا لیکن آپ علیہ السلام اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے نہیں جاتے تھے کبھی نہیں شریک ہوئے میلوں لگتے جہاں پر شرک ہوتے تواب کیے جاتے نظرانیں چڑھائے جاتے لیکن آپ علیہ السلام ان میلوں میں نہیں جاتے پورا خان جان جاتا آپ نہیں جاتے مجلسیں لگتے تمام مکہ کے سردار اکٹھا ہوتے آپ کے خاندان کے بھی لوگ اکٹھا ہوتے شراب و کباب کی مجلس چلتی آپ علیہ السلام نہیں جاتے اس سے غیر حاضر رہا کرتے تھے ہمیشہ اس سے بچے رہے اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی جب عمر پندرہ سال کی ہوئی جنگ فجار کے نام سے جنگ ہوئی اس میں آپ علیہ السلام کا قبیلہ حق پر تھا اس لئے آپ علیہ السلام پندرہ سال کی عمر میں اس جنگ میں شامل ہوئے اپنے قبیلے کے ساتھ آپ علیہ السلام کا قبیلہ جو قریش کے تھا وہ بنو کنانا ایک قبیلہ اور تھا اس کے ساتھ مل کر کے جو دوسرے دو قبیلے تھے قیس اور اعلان کا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور وجہ تھی ایک آدمی جو قبیل زبایت کا تھا وہ آیا ہوا تھا مکہ میں مال تجارت لے کر سامان بیچنے کے لئے ایک مکہ کا آدمی سامان خرید لیا مگر پیسہ نہیں دے رہا تھا اس نے اس وقت یہ روایت چلتا تھا کہ لوگ جہاں تجارت کرنے جایا کرتے تھے وہاں دوستی کر لیتے تھے اور عربوں میں ایک چیز بڑی مشہور تھی کہ جس سے دوستی کرتے اسے اہد و معاہدہ کر لیتے مثال کے طور پر کوئی شخص مکہ سے باہر کا آئے گا اور مکہ کے کسی آدمی سے دوستی کیت ایتے کرے گا کہ مکہ میں میں آؤں گا تو آپ میرا ہلپ کریں گے کوئی مجھے ستائے گا میرا مال چھینے گا تو آپ میری مدد کریں گے میرے علاقے کی طرف جب آپ تجارت کے لیے آئیں گے تو وہاں میں آپ کی مدد کروں گا ایک قبیل زبایت کا جو شخص تھا اس کا معاہدہ بنو مخصوم وغیرہ سے تھا ان لوگوں کے پاس جا کر شکایت کیا کہ ایک شخص ہے جس کا نام آیس بن وائل ہے اس نے مجھ سے مال خرید لیا پیسے کے لیے ٹال مٹول کر رہا ہے کئی مہینے گزر گئے دے نہیں رہا میری مدد کرو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص بڑا مضبوط ہے بڑا مالدار ہے اس کے خلاف لڑائی کرنے میں نقصان ہے تو ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی کافی دنوں کے دور و دھوب کے بعد عربوں میں ایک رواج اور پایا جاتا تھا وہ اپنی بات شیر میں کہا کرتے تھے شیر جو نظم ہوتے ہیں اس میں کہا کرتے تھے اس شخص کو بات سوجھی ایک پہاڑ ہے مکہ میں ابو قبیس کے نام سے اکثر لوگ اسی پہاڑ پہ جا کر کے کوئی بڑا معاملہ ہوتا تھا تو اسی پہ جا کر کے کہا کرتے تھے زور زور تاکہ دور تک آواز پہنچ جائے وہ شخص اس پر گیا اور اپنے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو عربی شیر میں بیان کیا جس کو حضرت زبیر بن عبد المتلم نے بھی سنا وہ جا کر کے اپنے خاندان میں کہے کہ ایک شخص آج ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر کے رو رہا ہے ایسا ایسا اس نے بیان کیا ہے اس کا مال دلانا چاہیے اس کا حق دلانا چاہیے ہم لوگوں پر فرد ہے اسی میں تگو دو شروع ہوئی اور کئی سال تک ایجنگ ان دونوں قبیلوں کے درمیان چلتی رہے اور اب علیہ السلام تاریخوں میں آتا ہے تقریباً چار بار ایجنگ ہوئی اس کو جنگ فجار اسی لیے کہتے ہیں کہ ماہ محرم میں ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ عربی کے چار مہینے ایسے ہیں جو احترام کے مہینے ہیں اس ان مہینوں میں لڑائیں دھگڑیں حرام کیے گئے ہمیشہ حرام ہیں لیکن ان مہینوں میں بالکل اقدم قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے قفار مکہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے حالانکہ ہم لوگ آج بھی نہیں خیال رکھتے ہیں قفار مکہ کا یہ حال تھا کہ اگر ان مہینوں میں لڑائیاں کرنا ہوتا تو زور زور سے چلا کے کہتے کہ اے اللہ یہ تیرا احترام والا مہینہ ہے ہم اس احترام کو توڑ رہے ہیں اس مہینے کو ہم فلا مہینے سے بدل لے رہے ہیں یعنی مثال کی طور پر محرم کا مہینہ ہے اے احترام کا مہینہ ہے اس میں لڑائی کرنا حرام ہے تو کہتے اے اللہ میں اس مہینے کو شابان مان لے رہا ہوں اس مہینے کو شابان مان لے رہا ہوں اور محرم کا مہینہ شابان کی جگہ پر ہو جائے گا حالانکہ یہ چیز ایک ہیلا تھا بہانہ تھا لیکن وہ اپنے سمجھ سے یہ سوچتے تھے کہ ہم اس احترام والے مہینے کے نافرمانی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ جنگ محرم کے مہینے میں ہوئی اسی لئے فسق و فجور یعنی احترام نہ کیا گیا اس مہینے کے احترام کو عظمت کو پامال کیا گیا اس لئے اس کا جنگیں خجار نام رکھا گیا آپ علیہ السلام کے عمر پندرہ سال تھی آپ علیہ السلام اس جنگ میں شریک ہوئے لیکن کوئی تیر اور تلوار نہیں چلائی آپ علیہ السلام البتہ مخالب کے طرف سے آنے والے تیروں کو جو خالی چلا جایا کرتے تھے دوسری طرف گرتے تھے وہاں سے چن چن کر کے لیا کر کے اٹھا کر کے اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے یعنی ان کی مدد کر رہے تھے اس طریقے سے جنگ کئی سال چلی حل نہیں ہو سکا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دیا اور اس میں وہی زبیر بن عبد المطلب ہی سب سے آگے آگے تھے تمام قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا جس میں سے بنو حاشم بنو متلب اور جو ہے جو دوسرے کہنے بنو کنانا وغیرہ تھے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اطلع کیا گیا کہ مکہ میں کوئی بھی اب قبیلہ آئے گا کوئی بھی آدمی آئے گا تاجر آئے گا وہ مضلوم ہوگا اس کو ستایا جائے گا تو ہم سب اس کی مدد کریں گے وہ کسی بھی خاندان کسی قبیلے کا کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو اس سے ہم سب اس کا حق دلائیں گے اے جو صلاح ہوئی یا سمجھوتا ہوا اس میں خود آپ علیہ السلام شریک رہے جس کے گھر پر بیٹھا کھوئی تھی اس شخص کا نام عبداللہ بن جدعان تھا عبداللہ بن جدعان تھا آپ علیہ السلام نبوت کے بعد اس شخص کا ذکر کر کے کہا کرتے تھے کہ اس مجلس میں جب میں شریک ہوا تو جو کچھ وہاں تیہ ہوا تھا اگر اس کے بدلے میں مجھے سرک اونٹ بھی دیا جائے تو اوہ بات اوہ کام مجھے میرے نجزے زیادہ قیمتی ہے سرک اونٹ زیادہ قیمتی نہیں سرک اونٹ کی بڑی قیمت ہے جو چیز جن کے یہاں چلتی ہے وہی جانے گا بلکہ عربوں میں سب سے بڑی قیمتی چیز سب سے زیادہ قیمت والی چیز وہی ہے اس سے زیادہ سرک اونٹ لال اونٹ سے زیادہ کوئی چیز قیمتی عرب میں آج بھی موجود نہیں ہے اس میں سارے بڑے بڑے خاندان کے لوگ اکٹھا ہوئے اور وہاں یہ تیہ ہوا کہ ہم ہر مظلوم کا حق دلائیں گے جب یہ بات تیہ ہو گئی تو پھر وہی بات لائے گئے کہ جو زبید شخص تھا اس کا حق آس بن وائل کے پاس موجود ہے اس سے دلائے جائے تو سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے اس شخص کا حق دلائے آپ علیہ السلام اس کو اپنے نبوت کے بعد بھی اس کا ذکر کیا کرتے تھے جو جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے آپ علیہ السلام کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پندرہویں سال عمر میں پیش آئے اور جو سمجھوتا ہوا اس سمجھوتا کا نام رکھا گیا ہلف الفضول ہلف الفضول عربی میں اس کا نام رکھا گیا میرے دوستو اب آپ علیہ السلام کے نوجوانی کا وقت تھا یعنی پندرہ سال میں جنگ فجار شروع ہوئی اور بیس سال کے اندر اندر ہلف الفضول کے نام سے ایک سمجھوتا تیپ آیا جس میں آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً بیس سال کے قریب پہنچ رہی تھی یہی عمر کسی کے نوجوانی کا ہوتا ہے اسی میں سب سے زیادہ بدمعاشی اور شرارت بچے کرتے ہیں بڑی بڑی شرارتیں جو ہوتی ہیں اسی عمر میں کی جاتے ہیں لیکن اس عمر میں بھی آپ علیہ السلام دنیا کی تمام جرائم سے پاک تھے بلکہ آپ علیہ السلام زیادہ تر اوقات خاموش رہا کرتے تھے بکریاں چرایا کرتے تھے جب آپ علیہ السلام کی عمر تھوڑا سا زیادہ ہوئی یعنی اٹھارہ بیس سال کے ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام تھوڑا تھوڑا تجارت میں حصہ لینے لگے تجارت میں آپ علیہ السلام حصہ لینے لگے آپ علیہ السلام کے کئی لوگ ساتھ تجارت کیے کیونکہ آپ علیہ السلام کی ایمانداری راستگوئی آپ علیہ السلام کی سچائی پورے مکہ میں مشہور ہو چکی تھی اس لیے بھلے سے آپ نوجوان تھے کوئی بھی آدمی دیکھتا تو سوچتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آ جائیں اس لیے بھی آپ کو تجارت میں آسانی پیدا ہوئی کہ سارے لوگ آپ پر اعتماد کیا کرتے تھے کوئی بھی آدمی آپ علیہ السلام سے ڈرہ نہیں کرتا تھا آپ علیہ السلام کفار مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرایا کرتے تھے پھر آپ علیہ السلام دھیرے دھیرے تجارت میں شامل ہوئے اور بہت سارے لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ جیسے عبداللہ بن صاحب ہیں اور صاحب بن قیس ہیں ابو بکر کے نام سے ایک شخص ہیں اے لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے یعنی اس وقت جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے تجارت کیے اس وقت کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی راستگوئی اور ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام ایک بار مکہ کے تھوڑا سا ہی باہر ایک میلہ لگا تھا وہاں آپ علیہ السلام تجارت کے لیے اونٹ لے کر کے گئے تھے بیس اونٹ عبداللہ السلام کے پاس تھے اس میں سے ایک اونٹ لگڑا تھا اس کا پیر تھوڑا سا لگڑا کے وہ چل رہا تھا آپ علیہ السلام کو کہیں جانا ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کو بتایا کہ میں تو جا رہا ہوں ایک اونٹ اس میں لگڑا ہے باقی اونٹوں کی قیمت کا اس کے اونٹ کے مقابلے میں آدھا لینا وہ غلام کہا ٹھیک ہے آپ علیہ السلام چلے گئے اے ایمانداری میرے دوستوں آپ میں سے بھی بعض لوگ ہو سکتا ہے تاجر ہوں بعض لوگ جو نوجوان ہیں تاجر ہوں گے آپ اپنی تجارت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت دیکھیں آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کو سمجھایا کہ اے اونٹ لگڑا ہے اس کی قیمت ان اونٹوں کے مقابلے میں آدھی لینا آپ علیہ السلام بتایا اور چلے گئے لوگ آئے خریدنے والے آئے بات چیت ہوئی غلام کے ذہن سے بات نکل گئی اس نے اونٹوں کا ریٹ بتایا اور بیسوں اونٹ کو بیچ دیا اور آدمی لے کے جانے والے لے کے چلے گئے آپ علیہ السلام تشریف علائے دیکھا تو اونٹ بک چکے سوال کیا اونٹ بک گئے ہاں بک گئے کتنی قیمت ملی اتنی ملی لگڑے اونٹ کا کیا بنا انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یا محمد میں تو بھول گیا مجھے یاد نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ کدھر سے آئے تھے کدھر کو گئے کہا یہ تو نہیں جانتا لیکن یمنی تھے وہ لوگ یمن سے آئے تھے اور آپ کے ہی سامان کی تلاش ان کو تھی آپ کے ہی سامان کی تلاش تھی کیوں لوگوں میں شور تھا یعنی اب مکہ سے باہر بھی شور ہو چکا تھا کہ محمد نامی ایک شخص تاجر ہے جو بہت ہی ایماندار ہے اس سے جو بھی سامان خریدے گا دھوکہ نہیں کھائے گا تو یمن کے کچھ تاجر آنے لگے تو ان کے گھر والوں نے جو وہاں کے بزرگ لوگ تھے انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو بھئی جا رہے ہو میلوں میں لوگ بہت دھوکے سے بیچتے ہیں اور بعد میں تم لے کے چلے آوگے پس جاؤ گے اس لیے یاد رکھنا کہ اس میلے میں ایک شخص محمد نام کا ہے اس کے سامان کو تلاشنا جو بھی مل جائے لے کے چلے آنا جو بھی ان کے پاس ہو امال خرید لینا کیونکہ محمد دھوکہ دے کر کے نہیں بیچتے ہیں اوہ یمنی قافلہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ کو تلاشتے تلاشتے پہنچا جہاں آپ علیہ السلام کے اونٹ تھے اور اوہ اونٹ خریدے اور واپس ہو گئے اس غلام نے بتایا کہ مجھے اتنا ہی پتا چلا ہے کہ میلوں میں آپ کے نام کو پوچھتے پوچھتے وہ لوگ آئے اور سامان خریدے یمن سے آئے تھے چلے گئے آپ علیہ السلام یمن کے راستے پر گھوڑا لے کر کے نگلے چونکہ گھوڑا تیز رفتار ہوتا ہے اور اپنے غلام کو لے گئے کہ چلو ان کو پہچال لو کہ کیا وہی لوگ ہیں آپ علیہ السلام ایک دن مسلسل سفر کرنے کے بعد ان لوگوں کو پا لیتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اونٹ تم کہاں سے خریدے جب بتلایا اور آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹ کو پہچان میں لیا اور آپ علیہ السلام نے بتلا کہ اس میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے وہ عیب دار ہے بعد میں تم اس کو مارکٹ میں بیچنے جاؤ گے تھوڑا سا اس کا مرض پرانہ ہوگا تو تم کو اس میں خسارہ ہوگا ایک حدیث بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا مال تجارت کی خرابی یا عیب کو بتا کر کے بیچنے میں مال میں برکت ہوتی ہے لیکن آج ہمیں سوچتے ہیں بتا دیں گے تو اس کا پورا ریٹ ہی نہیں ملے گا اس لئے چھپا کر کے بیچتے ہیں آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ اونٹ لنگڑا ہے تم اتنے قیمت میں خریدے ہو اس کا جیسے ہی عیب ظاہر ہوگا اس کا ریٹ گر جائے گا اور تم کو نقصان ہوگا ایسا کرو کہ اس اونٹ کی قیمت تم ہم سے لے لو اور ہمارا اونٹ لنگڑا جو ہے اس کو لوٹا دو یا تو اس کے آدھی قیمت لوٹا لو اے ہے آپ علیہ السلام کا نوجوانی میں عمل اے ہے آپ علیہ السلام کا طریقہ جب ابھی نبوت نہیں ملے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے لیکن آپ علیہ السلام تمام عملات میں اتنا زیادہ ساپ و شفاپ ہیں کہ آئینہ اس کے سامنے فیل ہے کمزور ہیں میرے دوستو اے آپ علیہ السلام کے زندگی کی واقعات ہیں اے لوگ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے جب باپ علیہ السلام کا نبوت ملی ان سے پوچھا آپ مدینہ آئے ملاقات ہوئی کہا مجھے پہچانتے ہو یہ لوگوں نے کہا اے محمد تم کو کون نہیں پہچانے گا کہ آپ السادق الامین کے نام سے مشہور تھے آپ ہمارے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے نہ کبھی آپ نے بیمانی کیا نہ کبھی دھوکہ کیا نہ کبھی حجت کیا نہ کبھی لڑائی ہوئی آپ کو کون نہیں پہچانے گا آج ہمارا مسلمان اس اخلاق کو چھوڑ دیا ہے میرے دوست کو کوئی قرآن پڑھ کر کے اسلام کو نہیں دیکھتا ہے کوئی آپ کی احادیث پڑھ کر کے اسلام نہیں دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ عمر خالد ریحان فرحان انیس اے لوگ کیا ہیں اے لوگ مسلمان ہیں ان کا عمل کیا ہے آپ کے عمل کے مطابق سمجھتا ہے کہ محمد کا اسلام یہی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے یہی ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جب لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر تھے آپ تاریخ پڑھیں ہندوستان میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ عرب کے تاجر جب بندرگاہ کیرل ہوا کرتی تھی مدراز کے بندرگاہ ہوا کرتے تھے کلکتہ کے بندرگاہ ہوا کرتے تھے لوگ جو اب باہر سے آتے تو انہوں بندرگاہوں پر اترا کرتے تھے خصوصاً کیرل کے تو کہتے ہیں کہ مارکٹ میں جب عرب تجار آتے تو اپنے سامان کی خرابیوں کو عیب کو لوگوں کو بتلایا کرتے تھے خریدار کو بتلا دیتے کہ میرے سامان میں ایک خرابی ہے تو لوگ تعجب کرتے کہ یہ کیسا بیچنے والا ہے اپنے ہی سامان کی برائی کر رہا ہے تو لوگ پوچھ لیتے بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں نا سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے چالاک ہیں کہ تم کتنے بے عقوب ہو وہ مسلمان وہ محمد و رسول اللہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے یا شاگردوں کی شاگرد ہوا کرتے تھے اسلام والے ہوا کرتے تھے تو سوچتے کہ کیسا بے عقوب آدمی ہے اس کا مائن صحیح نہیں ہے یہ اپنے ہی سامان میں کمی بتلا رہا ہے اس کے سامان کو کون قیمت دے گا اچھی قیمت کیسے بیت پائے گا تو میرے دوستوں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ بتاتے کہ ہم اسلام دھرم کو اسلام دین کو مانتے ہیں اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا ہے ان کی تعلیم اے ہے کہ کسی کو دھوکا مت دے ہو کسی کو دھوکا مت دے ہو اپنے سامان تجارت کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے تب اس کو بیچو اس میں برکت ہے تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے تاجر خریدار ان کے اس ساپ معاملے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیے ہیں آپ ہندوستان میں اسلام کی آمد تاریخ پڑھیں تو بتاتے ہیں کہ اسلام کی آمد یہیں سے شروع ہوئی ہے لوگ یہیں سے اسے متاثر ہوئے ہیں آج ہم سے کون متاثر ہوگا ہے ہمارا اخلاق بڑوں کا بزرگوں کا بچوں کا عورتوں کا کوئی اخلاق پیش کر سکتا ہے جو اسلام کے ماننے والوں نے پہلے اخلاق پیش کیا ہے میرے دوستوں نہیں ہے ہم سنتے تو ضرور ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے نوجوانے کے چند واقعات تھے جو بتلا رہا تھا آپ علیہ السلام دھیرے دھیرے اپنے عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں جب آپ علیہ السلام پچیس سال کے عمر کو ہوئے جب آپ علیہ السلام کی عمر پچیس سال کو ہوئی اس وقت پورے مکہ میں جن جن کی زبان پر ہر ہر شخص کی زبان پر آپ علیہ السلام کا لقب چل رہا تھا السادق العمین سچے امانتدار اے آپ علیہ السلام کا لقب بن گیا تھا آپ کو لوگ نام سے نہیں پکارا کرتے تھے اسی سے پکارا کرتے تھے کہ السادق العمین آ گئے یا آج السادق العمین ابھی نہیں آئے اے آپ علیہ السلام کا لقب تھا عربوں کا ایک طریقہ اور تھا جن کے گھر کوئی تجارت کرنے والا نہیں ہوتا تھا مال ہوتے تھے وہ کسی آدمی کو اپنے تجارت کا سامان دے کر پرسنٹس پر بھیج دیا کرتے تھے اس میں بہت سارے لوگ تھے آپ علیہ السلام بہت سارے لوگ کے سامان کو اس طریقے سے لے گر کی تجارت میں جایا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ ہی کی تھی ایک بڑے خاندان کی تھی بیوہ ہو چکی تھی دو بار شادی ہوئی دونوں بار ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا وہ کسی ایماندار آدمی کی تلاش میں تھی بھیجا کرتی تھی ہمیشہ تجارتی قاپلہ بھیجتی تھی سامان بھیجا کرتی تھی لیکن وہ سوچ رہی تھی کوئی مجھے باعتماد شخص مل جائے جس کی وجہ سے مجھے کوئی زیادہ فکر نہ کرنے پڑے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ لوگوں سے انہوں نے سنا تو تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجی کہ اگر آپ میرا سامان تجارت کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو جو میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں اس کا دو گناہ آپ کو دوں گی آپ علیہ السلام نے ان کے اس بات کو قبول کر لیا اور حت خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی ہوئی ہیں آپ کی بیوی نئی ہوئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کی اس راستگوئی کو سچائی کو جاننے کیلئے اپنے ایک غلام جس کا نام محسرہ تھا یہ کہہ کر کے ساتھ میں کر دیا کہ یا محمد یہ آپ کے ساتھ جائے گا آپ کی خدمت وغیرہ کرے گا مقصد کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو سچائی کو دیکھنا کہ سچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا کہ لوگوں میں ایسے چرچا ہی ہے جب وہ آپ علیہ السلام ان کے سامان کو لے کر کے گئے بیچا بیچ کر کے وہاں سے لوٹنے لگے تو پہلے فکر کیا غور کیا کہ مکہ میں کس چیز کی ضرورت ہے جو یہاں سے خرید کر کے لے کے چلوں تو اچھا ریٹ ملے گا ایک ایک پائی پائی کا حساب دیا وہاں سے وہی سامان خرید کر کے لے کے آئے جس سامان کی مکہ میں ضرورت تھی یہاں بھی بیچے اور اس کے بعد ایک ایک پائی کا حساب ان کے سامنے رکھ دیا بہت فائدہ کمایا اس سے انہوں نے بعد میں انہوں نے محصرہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہوا کیا تجربہ ہوا اس شخص کے تو سراپا آپ علیہ السلام رحمت تھے پیارے تھے سچے تھے کوئی کمی ہی نہیں تھی وہ اپنے زبان سے آپ علیہ السلام کی تعریف ہی نہیں کر سکے اور جب کرنا شروع کیا تو ختم ہی نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام کے اندر کتنی ہی بھلائی ہے اپنے زبان میں کہہ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا سچے ہی سچے ہیں کسی کا بھلائی ہی خیر ہی سوچنے والے ہیں جب خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ بات ان کے غلام نے بتائی تو کہتے ہیں کہ وہیں سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیونہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرلوں آپ علیہ السلام کی عمر پچیس سال ان کی عمر چالیس سال اس کے پہلے قریش کے بڑے بڑے سرداروں انہوں نے مالداروں نے ان کے پاس شادی کے لئے پیغام بھیجا انہوں نے انکار دیا ان کو کوئی مرد پسند ہی نہیں آتا تھا لیکن یہاں انہوں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا آپ یہ سوچیں گے چالیس سال کی عورت یہ عربوں میں تب بھی چلتا تھا آج بھی چلتا ہے آج بھی وہاں بڑی عمر کی عورتوں سے کم عمر کے لڑکے شادیاں کرتے ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے جو وہاں رہے گا وہ جان جائے گا کہ ان کی ہاں چیزیں چلتی تھیں آج بھی چلتی ہیں یہ اپنی آئیب مانا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک ہی شادی کرتے ہیں اگر عورت مر جائے آدمی جوان ہے بیچ میں آ گئی بات کہہ دے رہا ہوں اب وہ پوری عمر ان بیٹوں کو آدمی اس کو آئیب مانے بولیں گے اس کے چار بیٹا تین بیٹی ہیں بڑھائی پہ بھی شادی کر رہا ہے یعنی جیسے وہ زنا کر رہا ہے حالانکہ بیٹے بیٹے اس کے دل کے سکون نہیں دے سکتے ہیں بچے بڑھوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے بیٹی آپ نے گھر چلے جائے گے بڑھا کب تک اکیلے بیٹھا رہے گا کوئی بھی آئیب نہیں ہے بلکہ زیادہ اچھائے ہیں اس کی شادی ہو جانے چاہیے عورت ہو یا مرد ہو یہ اپنے بڑا آئیب ہے میں دیکھا ہوں ایک ایک دو دو بچے لے کر کے جوان عورتیں بیٹھی رہ جاتی ہیں اگر وہ شادی کے لیے زبان کھولے تو چاروں طرف سے ان پر تانو تشنیق کے الفاظ آنے لگتے ہیں یہ چیز اسلام ہی نہیں ہے یہ چیز غلط ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی بہت سارے یعنی صحابیات بھی کئی کئی شادیاں ہیں سوہر اندکال کے ایک دو تین اس کے بعد وہ شادیاں کرتی رہیں اس لئے شادیاں عیب نہیں ہیں عیب زنا ہے عیب بری نگاہ سے کسی کو دیکھنا ہے شادی کرنا عیب نہیں ہے بہرحال آپ علیہ السلام کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا ان کی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی سے کہی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہیتی ہوں کیا تمہارا خیال ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارا پیغام محمد تک پہچا دوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تک پیغام لانے والی خدیجہ کی سہیلی نفیسہ تھی وہ پیغام لے کر کی آئیں آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنے چچاؤں سے مشورہ کر لیں پھر آپ کو خبر کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس پیغام کو اپنے چچاؤں سے ذکر کیا وہاں تک ان کو بتایا کہ خدیجہ مجھ سے شادی کرنا چاہیتی ہیں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں آپ علیہ السلام کے چچاؤں سے بھی متفق ہو گئے کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مشہور عورت تھی جن کا خاندان بھی بہت اونچا تھا بہت صاف ستری شبیع کی بھی تھی اور بہت زیادہ مالدار بھی تھی اس لئے ہر شخصی تقریباً ان کو جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بیوہ ہیں اور بہت سارے لوگ شادی بھی ان سے کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ گمنام نہیں تھی آپ علیہ السلام کے چچاؤں نے فوراً ہی منظوری دے دی اور پھر ان کے چچاؤں نے حد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کے چچاؤں سے مل کر جو چچہ ذات بھائی وغیرہ تھے ان سے مل کر آپ علیہ السلام کی شادی تے کر لی اے شادی آپ علیہ السلام جب حد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کا تجارت اس سے لوٹ کر کے آنے کے تقریباً دو مہینے کے بعد آپ علیہ السلام نے حد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں سے شادی کیا اور اس شادی میں آپ علیہ السلام نے حد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کو مہر میں بیش اونٹ دیئے اے آپ علیہ السلام کے مہر تھا جو آپ علیہ السلام نے حد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہوں کو دیا حد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا جب آپ علیہ السلام علیہ السلام کے زوجیت میں آگئی انہوں نے پورا مال آپ علیہ السلام کو حبا کر دیا حدیعہ کر دیا دے دیا کہ اب آپ ہمارے شوہر ہیں جیسا چاہیں اس مال کو استعمال کریں اس میں غلام اونٹ بہت سارے سامان بکریاں بہت ساری چیزیں تھیں آپ علیہ السلام نے حت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے سامان کو غریب و مسکین میں تقسیم کر دیا آج ہم تو دولت کے بھوکے ہوتے ہیں ہم تو اپنے والدین سے مقدمات لڑتے ہیں پڑوسی سے مقدمات لڑتے ہیں جھوٹ کا مقدمہ لڑتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی صیرت دیکھو طریقہ دیکھو کہ سسرار سے ملا ہوا پورا سامان غریبوں میں مسکین میں تقسیم کر دیا جو آپ علیہ السلام کا سامان تھا اسی پہ تجارت کرتے رہے اسی سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے اور غریبوں اور مسکینوں کو مدد کرتے رہے میرے پیارے دوستو آپ علیہ السلام کی ساری اولادیں بھی انہیں خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہوں کو چھوڑ کر جو کی سارے کے سارے بچے بچپنے ہی میں انتقال کر گئے کوئی بھی بچہ زندہ آپ علیہ السلام کے لڑکوں میں نہیں رہا سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام قاسم رہا اسے سے آپ علیہ السلام کی کنیت رکھی گئی ابو القاسم حدیثوں میں بھی کئی جگہ پر آپ علیہ السلام کے کنیت کا ذکر موجود ہے اس کے بعد پھر زینب پیدا ہوئی پھر رقیہ پوجہ ہوئی امی کلثوم پیدا ہوئی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں سب سے چھوٹی بیٹی ہیں جو پیدا ہوئی اور آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے آخر میں عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طیب اور طاہر تھا اور بھی اختلافات ہیں ہم راجح قول کو جو صاحبی رحیق المختوم نے اپنے ہاں ذکر کیا ہے میں اسی کو ذکر کر رہا ہوں وہ بھی انتقال کر گئے بیٹیوں میں اولادوں میں سب سے چھوٹے حدیث فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رہے تین بیٹیاں زینب رقیہ امی کلثوم یہاں ایک سوچنے کی بات ہے اگر کسی کے گھر میں آج اتنی میت ہو جائیں جوانی میں لوگ اس طریقے سے ختم ہو جائیں تو یقینا ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے کہیں کہ کچھ ہو گیا کسی نے کچھ کر دیا رششداروں سے دسمنی پڑوسیوں سے دسمنی ساتھ میں کوئی رہنے والا ہے اس سے دسمنی کہ میری گھر میں کچھ کر کرا دیا ہے اتنی لوگ مر گئے جوان ایک بیٹی مر گئی دو مر گئی تین مر گئی یعنی ایسا بیان کریں گے جیسے کتاب میں لکھا ہی نہیں کوئی جوان نہیں مرے گا ہے کی نہیں ہے اگر گھروں میں ایسے ہی میتے ہو جائیں جوان جوان لڑکیاں ختم ہو جائیں یقینا اچھے سے اچھے ایمان والے ہمارے یہاں اگر وہ نہیں بہکے گے تو ان کا رششدار ان کے پڑوسی ہی بہکا دے گا ان کا ایمان خراب کر دے گا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یہاں محمد الرسول اللہ ہیں سید ابن آدم ہیں امام الانبیاء ہیں ان کے گھر میں تین تین جوان بیٹیاں ختم ہو گئیں اور بچے یعنی بیٹے تو بچپنے ہی میں ختم ہو گئیں اس لیے میرے پیارے دوستوں اگر کسی کے گھر جوان بیٹا مرتا ہے جوان بیٹی مرتی ہے جوان عورت مرتی ہے تو ہرگز اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ کر کرا دیا یا اللہ کا عذاب آ رہا ہے ہرگز اے اس کی دلیل نہیں ہے اگر یہ دلیل ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہو گئے میرے دوستوں اور جب تک حد خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا زندہ رہی تب تک آپ علیہ السلام نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کیا جب تک جب وہ انتقال کر گئیں تب ہی آپ علیہ السلام دوسری شادی کیے آپ علیہ السلام اس درمیان بکریوں کے چرواہ چھوڑ کر کے اب تجارت پیشا باقاعدہ آپ علیہ السلام اپنا چکے تھے اور آپ علیہ السلام تجارت ہی کر رہے تھے اسی درمیان کعبہ کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا یہ آپ علیہ السلام کی عمر کا پہتیسوہ سال تھا پچیسویں سال میں آپ علیہ السلام نے شادی کیا بچے پیدا ہوئے اور آپ تجارت کرتے رہے لوگوں میں آپ حد درجے مقبول اور مشہور ہو چکے تھے اور جب آپ کی عمر پہتیسویں سال کو پہنچی تو کعبہ ڈھینے والا تھا اس کی دیوالیں فٹ چکی تھی اس سال سیلاب آ گیا تھا میں بتایا تھا کہ کعبہ آج بھی نیچائی جگہ پر گہرائی میں ہے بازو میں جگہ اوچھی ہے اور جہاں پر کعبہ ہے وہ جگہ نیچی ہے لیکن آج پانی کا نکاسی بنا دیا گیا ہے اس لیے بارش ہوتی ہے تو کوئی بڑا معاملہ پیش نہیں آتا اسی سال بہت زیادہ بارش ہوئے اور سارے پہاڑوں کے پانی اکٹھا ہو کر کعبہ کی دیوار سے آکے ٹکراتے تھے جس کی وجہ سے کعبہ کی دیوار ہٹ چکی تھی اے تھا کہ کعبہ کب گر جائے دوسری وجہ تھے کہ اسی درمیان کچھ چڑھاوے کا سامان تھا کچھ کعبے کے لیے نظر کیا ہوا سامان تھا اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ تقریبا نو ہاتھ ہی اوپر تھا یعنی اس کی اونچائی نو ہاتھ تھی شور اس میں کود کر کے نظر کیے ہوئے سامان کو یعنی کعبہ کے سامان کو چورا لے گئے اے دو واقعے ہوئے جس کی وجہ سے کعبہ کی تعمیر مکہ کے ہر شخص کی نظر میں آگئی کہ کعبہ کی تعمیر ہونی چاہیے میرے دوستو یہاں پر ایک بہت بڑی مشکل پیش آگئی تھی جو کعبہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں مل کر کے بنائی تھی اوہ کعبہ کی دیوار کی اونچائی نو ہاتھ تھی اور اس پر کوئی چھت نہیں تھا اس لیے چوری کرنے میں آسانی ہوئی کعبہ بنانے کا معاملہ تو تیہ ہو گیا کہ کعبہ کی تعمیر ہو جانی چاہیے آج میرے دوستو یہاں میں توجہ صرف اس لیے دلا رہا ہوں کہ آج ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ہے کفار مکہ جب کعبہ کو تعمیر کرنا چاہے تو واپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کا پیسہ لگی گا کیونکہ ان کے یہاں رنڈیوں سے بھی پیسے توائفوں سے پیسے کمائے جاتے تھے یعنی ان ناچتے تھے ناچنے والیوں کو رکھتے تھے دور دور سے خرید کر کے باہر سے لے کے آیا کرتے تھے یمن سے سوریہ سے خوبصورت لڑکیوں کو لے آتے تھے ان کو ناچنے پر پیسے ملتے تھے ان نچایا کرتے تھے یہ بھی ایک کمائی تھی سود کا بھی کمائیا ہوا تھا اور زنا کے بھی یڈے تھے ان کے گھروں پر علم یعنی جھنڈے لگے رہا کرتے تھے تاکہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں انجانے میں نہ گھوز جائے تو جن گھروں پر جھنڈے لگے رہتے تھے جس شخص کو زنا کرنے کا دل چاہتا تو ان گھروں میں چلے جاتے پیسہ دیتے اور زنا کرتے جب کعبہ کی تعمیر کی بات آئی تو دیکھو ان کے حالات دیکھو ان کی سوچ دیکھو اور آج ہم اپنا سوچ دیکھیں ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں نہ تو زنے کی کمائی لگے گی نہ توائفوں سے کمائے ہوئے نہ شراب بیچے ہوئے اور نہ تو سود سے کمائے ہوئے پیسے اس میں خرچ کیے جائیں گے جب حلال کی پیسے نکالے گئے تو بہت کم پیسہ ہوا جس سے موجودہ کعبہ آج جو ہے یہی اتنا تعمیر کرنا تھا جس کی اونچائی صرف پندرہ ہی گز تھی وہ بھی پورا نہیں کر پائے بازو میں جگہ حتیم کے نام سے چھٹی ہوئی ہے وہ جگہ گھیر دی گئی ہے آج بھی جگہ وہ کعبے کے پاس موجود ہے ایک کفار مکہ کا حال تھا لیکن آج تو ہم کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا وہی پیسہ مسجدوں میں بھی لگاتے ہیں مدرسوں میں بھی لگاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں ہمیں سوچنا یہی چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان ہماری سچائی ان سے بھی کمزور ہے جن کے پاس ابھی ایمان کی روشنی نہیں پہنچی تھی لیکن پھر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں انہوں نے کیا فصلہ کیا کہ نہ شراب کی کمائی لگے گی نہ زنا کی نہ ناچنے والیوں کی نہ سود کی میرے دوستوں ان کا ایمان بھی دیکھتے جانا جب کعبہ کی دیوار کو توڑنے کی بات آئی تو کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کعبہ کی دیوار کو توڑے لوگ اکٹا ہوئے بہت دیر سے مجمع لگائے تھے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر ہتھوڑا چلایا جائے ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا جس نے کہا لوگوں میں ایک تقریر کیا سمجھ لوگ کہ لوگوں ہم کعبہ کی توہین کے لیے نہیں آئے ہیں ہم اللہ کے اس گھر کی تجزئین کے لیے اس کی صفائی کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے آئے ہیں ہماری نیت میں کعبہ کو اور اچھا بنانا ہے اس لیے میں اس کے مالک کے اس کے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں چل رہا ہوں سب سے پہلے کعبہ کی دیوار پر ہتھوڑا چلاتا ہوں وہی شخص جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا اس شخص نے سب سے پہلے کعبہ کو گرانا شروع کیا جب کعبہ کی کچھ دیوار گرا لیا لوگوں نے دیکھا کہ اب رہا کی طریقے سے اس پر کوئی عذاب نہیں آیا تب آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ دوسرے لوگ کعبہ کو گرا کر کے کعبہ کی تعمیر کے مارے میں سوچے آج تو ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں لگتا ہم ان پوائنٹوں پر ضرور توجہ دلائے گے مسجد میں گستاخی کریں گے مسجد کی گستاخی کریں گے دین کی گستاخی کریں گے قرآن کی گستاخی کریں گے نماز کی گستاخی کریں گے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا ہے اگر ایک کہہ لیا جائے کہ وہ ہم سے اچھے تھے کہ کوئی غلط نہیں ہوگا میرے دوستو چونکہ ہم لوگ تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں ایک شخص ایک پاس گئے تو کہتا دیکھو ہمیں آلمون تالمون نہیں چاہیے ایک قرآن کی توہی کیونکہ یہی آلمون تالمون سے قرآن بھرا ہوا ہے آپ اس کو کہہ کر کہ کیا بتلانا چاہیتے ہو پھر کہتا ہے جاؤ جاؤ تم جنت لے لینا مجھے جنت نہیں چاہیے میں کہا بابا جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ سب کے پیچھے لگی ہوئی ہے جنت کے لیے تو رونا پڑتا ہے چلنا پڑتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے پیشانیاں رگڑنی پڑتی ہیں یہ آج ہمارا مسلمان توہین کرتا ہے ان کا دیکھو کہ ان کے اندر کتنا احترام تھا کعبہ کا کتنا احترام تھا جس کو مانتے تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی نبوت کے پہلے جب کعبہ تعمیر کیا گیا دوبارہ تو وہاں جس میمار کو یا جس انجینئر کو اپنے زبان میں کہلو دیکھ ریک کے لیے رکھا گیا وہ شخص رومی تھا جو آج کا یورپ کا علاقہ پڑتا ہے وہ شخص فن تعمیر کا ماہر تھا جس کا نام باقوم تھا اس کو مکہ کے لوگ پیسے پر تے کیے کہ تم اس امارت کی نگرانی کرو کہ ہم کیسے تعمیر کریں کیسے اس کو جوڑیں کہ بہت زیادہ مضبوط رہے کوئی اس کے اندر کمیاں نہ رہ جائے باقوم نام کا ایک رومی شخص میمار تھا ٹھیکے دار تھا انجینئر تھا جس کے نگرانے میں کعبہ تعمیر ہوا ایاب علیہ السلام کی عمر کا پیتیسوہ سال چل رہا تھا جب ایاب علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے لیے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے ایاب علیہ السلام نے خود کعبے کی تعمیر میں محنک کیا یہاں آج اس پر توجہ دلاؤں گا شہروں میں تو کم دیہاتوں میں پرابلم ہوتا ہے مسجدیں بنانے میں میں دیکھا ہوں لوگوں کے گھر پڑوس میں ہوتے ہیں میں شریک ہو کر کہ خود دیکھا ہوں مسجد کی ساپ سفائی تک میں کوئی حصہ نہیں لیتا اگر پیسے پر اجرت پر لوگوں کو نہ رکھا جائے کہ مسجدیں نہیں سفا ہوں گی یہ مسجدیں نہیں سفا ہوں گی یہ ہمارا حال ہے میرے دوستوں لیکن کعبہ کی تعمیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنے سروں پہ رکھ رکھ کر کے لے آ رہے تھے ہر قبیلے کا حصہ تقسیم کر دیا گیا تھا کہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے سب سوچ رہے تھے کہ مجھے اس کا تبرک ملے مجھے بھی اس میں محنت کرنے کے لئے کفار تھے بت پرست تھے مشرک تھے زانی تھے شراب کھور تھے لیکن سب کی چاہت تھی کہ ہمارا بھی حصہ اس میں محنت کرنے کے لئے ملے سارے قبائل کو تھوڑے تھوڑے حصے تقسیم کر دیا گئے تھے اتنا آپ کو کرنا ہے اتنا آپ کو کرنا ہے اتنا آپ کو کرنا ہے آپ علیہ السلام کے قبیلے کو جو حصہ ملا تھا آپ علیہ السلام اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر کے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر کے پتھر ڈھو رہے تھے وہاں ایک واقعہ بھی پیش آیا جو حیاء کا ہے شرم کا ہے ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حیاء والے تھے صحبہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کواری نوجوان لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمی لے تھے آج اگر ان کواری لڑکیوں کا مثال دے دیا جائے تو میرے خیال سے بیٹھتا ہی نہیں ہے تو انڈا دوپٹے رکھتی ہیں نہ ان کو کوئی شرم ہی آتی ہے بلکہ یہ تو شاید بزاروں میں نکلتی ہی ہیں اپنے حسن و جمال کا پرچار کرنے کے لئے ان لڑکیوں کی مثال آپ سمجھو جن کو شرم ہو حیاء ہو وہ لوگوں کے سامنے نکلنے میں شرماتی ہوں آج کی بازاروں لڑکیاں جو شادی حالوں میں میں نے دیکھا ہے یا بازاروں میں گھومتے ہوئے ان کی نہیں آپ علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کواری نوجوان لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمی لے تھے اس کے پہلے کا واقعہ جب آپ علیہ السلام پتھرڈ ہو رہے تھے آپ علیہ السلام کے پاس اپنے سر پر کنگے پر رکھنے کے لئے کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں تھا تو آپ علیہ السلام کے چچا حسن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے جو لنگی تھی یعنی جو لنگی کی جگہ پر پہنے ہوئے تھے اسی کو آپ علیہ السلام کو کھیچ کر کے سر پر رکھ دیا یعنی ایک جو پہلے کپڑے پہنے جاتے تھے آج کی طریقے سے وسائل اتنے موجود نہیں تھے یاد رکھنا پہلے زیادہ تر لوگ ایک چادر کو اڑھ لیتے تھے جیسے حج میں ہوتا ہے اور ایک کو لنگی کی جگہ پر پہن لیا کرتے تھے جس کے زیادہ کپڑے ہوتے تھے اور جو اس سے زیادہ جن کے پاس تھے وہ ایک امامہ پگڑی باد لیا کرتے تھے بعض لوگ گھمنڈی تھے وہ کندھوں پہ لٹکا لیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت زیادہ کپڑے نہیں تھے کہ آپ اپنے سر پر رکھ لیتے کہ آپ کے سر نہ دکھے پتھر سے آپ کے چچا نے آپ کے لنگی والے کپڑے کو کھیچا اور آپ کے سر پہ رکھ دیا واقعہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو جب ہوش آیا کہ یہی کہتے ہیں کہ میرا تہبند کہاں ہے میرا تہبند یعنی میرا ازار ازار میرا کہاں ہے یعنی ازار تہبند جو بھی یعنی کمر کے نیچے کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو عربی میں ازار کہتے ہیں آپ علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے کہ میرا ازار کہاں ہے حتی ابباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو لیا آپ علیہ السلام کو لنگی جیسا پہنا دیا تو آپ علیہ السلام ہوش میں آئے آج ہمارا کیا عالم ہے دوستو ایک لڑکا پہ شاب کر رہا دوسرا بازوں میں کھڑا ہو کر کے اسی کے ساتھ اس سے بات کر رہا ہے روڈوں پہ جا رہے ہیں جہاں دیکھو پیساب لگے کھڑے ہوئے انہوں نے چالو کر دیا کوئی شرمی ان کو نہیں آتی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے ارے دوستو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی مرد کے سامنے ناپ سے لے کر کہ گھٹنے تک کا حصہ نہ کھولے اپنی ران نہ کھولے یعنی جا کسی کے سامنے نہ کھولے بہرحال اے واقعہ آپ علیہ السلام کا کعبہ کی تعمیر میں پتھر ڈھوٹے وقت پیش آیا تھا جس میں آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے کعبہ کی تعمیر اب جب قوائد عبراہیمی یعنی اس کی نیو بھر دی گئی اس کی بنیاد بھر دی گئی اب وہاں پر حجرِ اسوط کو لگانا تھا ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا حجرِ اسوط ایک متبرک چیز ہے بابرکت چیز ہے ایک باعظمت چیز ہے ہر قبیلے کا شخص سے چاہ رہا تھا کہ اس کو میں لگاؤں یعنی یہ شرپ مجھے حاصل ہو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ حجرِ اسوط کو پھلانے لگایا تھا ہر قبیلے کا آدمی یہی سوچتا رہا جھگڑا شروع ہو گیا کئی دن تک جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا اور لگتا تھا کہ اس کے لئے خونوں خرابہ ہو جائے گا پانچ دن تک تو ایسے ہی بحث چلتی رہی اس کے بعد لگا کہ اب اس میں خون خرابہ ہو جائے گا ایک شخص تھا ابو امیہ مخزونی اس نے ایک رائے دیا قائدے کو جھگڑو نہیں میری بات قائدے سے سنو اگر آپ لوگوں کو یہ بات پسند آئے تو اس پر عمل کر لو اس نے پیش کیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے اوپر بات چھوڑ دے وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے یاد رکھنا وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے کیوں نہ ہمیں معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے انہوں نے کہا ہم نے آپ کے بات سمجھا نہیں کہا یوں سمجھو کہ اب ہم سب خاموس ہو جائیں جو بھی قابعہ میں سب سے پہلے داخل ہو گا یعنی باہر سے اس مجلس کے باہر سے اب جو بھی آدمی اس مجلس میں آئے گا قابعہ کے لئے اوہ شخص اس کا فیصلہ کر دے اس کو حکم مان لیں ہم اس کو قاضی مان لیں معاملہ ختم ہو جائے سارے لوگ گھور کیے اور ان کے دماغ میں بات آگئی سمجھ میں بات آگئی کہ بات تو معقول ہے نہ ہمارے پکس میں ہے نہ خلاف میں ہے نصیب پر ہے جو آ جائے گا وہی فیصلہ کر دے جب بات تیپ آگئی کہ اے بھی نصیب اے بھی شرف آپ علیہ السلام کو حیثی ہوگا تھوڑی ہی دیر کے بعد سب سے پہلے جو داخل ہونے والے کعبہ کے پاس تھے آپ علیہ السلام تھے جب لوگوں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے لوگ متوجہ ہوئے جب دیکھا پہچار لیا تو کہا ہادا ہادا الامین وردینا یہ تو امین آدمی ہیں یہ تو صادق سچی آدمی ہیں امانتدار ہیں ہم ان کے فیصلے سے راضی ہو جائیں گے ہم ان کو اپنا حکم قاضی جج مان لیتے ہیں ہادا محمد یہ محمد ہیں تعریف کیے ہوئے ہیں ان کا نام مشہور ہے اے اماندار ہیں جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے سارے لوگ اب تک جو جھگڑ رہے تھے اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ علیہ السلام جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے ہم مان جائیں گے آپ علیہ السلام قریب آئے آپ علیہ السلام کو بتلائی گئی ساری بات آپ علیہ السلام نے کہا آپ سب اگر ہمیں حکم تسلیم کرتے ہو تو ایک چادر لے کر کیا ہو ایک چادر آپ علیہ السلام اسلام کو دی گئی چادر کو پھیلا دیا اس کے بعد پتھر کو اٹھایا لیا کے چادر میں رکھ دیا آپ علیہ السلام نے کہا مکہ کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے اور اس چادر کو پکڑے سارے قبیلے کے ایک ایک آدمی آئے چادر کو پکڑا کعبہ تک لے گئے اس کے بنیاد تک لے گئے اور کہا اوپر اٹھاؤ جب اتنے اوپر ہو گئے کہ جہاں حجرِ اسود کو رکھنا تھا آپ علیہ السلام نے حجرِ اسود کو وہاں اٹھا کر کے رکھ دیا جھگڑا ختم ہو گئی دوستو آج ضرورت ہے ہم سب کو بھی ایک قوم ویسے ہی زکمی ہے ایک قوم ویسے ہی باہر کا زکم اتنا جھیل رہی ہے اس سے زیادہ یہ اپنوں میں الجھی ہوئی ہے اپنوں میں پریشان ہیں آج ایسے آدمی کے ایسے ایماندار کے ایسے دماغ والے کی ضرورت ہے جو ایسے چھوٹے موٹے جھگڑوں کو ایسے ہی دماغ کی دریئے سے حل کر دے میرے دوستو پھر اس کے اوپر کی دیوار اٹھائی گئی اس وقت جو خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا اس کی اونچائی پندرہ ہاتھ رکھی گئی تاکہ اب کوئی آدمی وہاں تک پہنچ نہ سکے اور اس کے اندر چھ ستون چھ کھمبے بنائے گئے اور اس پر ایک چھت ڈال دی گئی اس کے پہلے خانہ کعبہ کھلا ہوا تھا اس پر کوئی چھت نہیں تھی اس کی آج جو بلندی ہے آج پندرہ میٹر ہے اس وقت پندرہ ہاتھ رکھی گئی تھی آج کا جو کعبہ ہے اس کی بلندی پندرہ میٹر ہے میرے دوستوں اے آپ علیہ السلام کے نوبوت کے قریب کا زمانہ ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی یہ واقعہ پیش آیا 35 سال میں جب آپ کی عمر چل رہی تھی اس وقت کعبہ تعمیر کیا گیا اس کے حرمت مگر اس بط اور ان مورتیوں اور ان شرک سے جو ہے پامال ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے نوبوت کا وقت آ گیا اب آپ علیہ السلام پہتیسوے سال چھتیسوے سال سیتویسوے سال جتنے عمر آپ علیہ السلام کی گزری اس میں آپ علیہ السلام کا ایک چینجنگ آیا ایک بدلاو آیا اے کہ آپ علیہ السلام لوگوں سے دور ہوتے گئے یہاں پر آپ علیہ السلام اس عمر میں آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے تھے کہاں جاتے غریبوں کے پاس کوئی پریشان ہوتا اس کا کوئی کام کرا دیتے کوئی ضرورت ہوتی اس کو دے دیتے کسی بیوہ کی خبرگیری کرنے جاتے کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جاتے لیکن عام لوگوں سے ملہ جلنا چھوڑ دیا آپ علیہ السلام کا دھیان اللہ کی تبتیش میں لگ گیا تلاش میں کہ کون ہے سچا الہ جو یہ شرک چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اگر یہی مسئیبتیں دور کرنے والے ہیں تو سچ اس میں کون ہے کہ ہر قبیلے ہر گھر میں ایک مسئیبتیں دور کرنے والا موجود ہے آپ علیہ السلام اسی سوچ اسی فکر میں لوگوں سے دور ہوتے گئے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستہ اور سچا راستہ دکھائے یہ وقت آ گیا کہ آپ علیہ السلام متہ سے بھی نکل کر کے جو آج کے گار احرا کے نام سے پہاڑی آج بھی موجود ہے لوگ اس پر بھیڑ لگا کر کے دندس بیس بیس ریال پاکستانی بیٹھے رہتے ہیں نفلے پڑھا پڑھا کر پیسہ لیتے ہیں دنوں میں وہ کئی ہزار ریال کما لیتے ہیں لوگ سمجھتے ہم یہاں پڑھ کر کے کوئی سنت پوری کر رہے ہیں حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں وہاں دیکھ کر کے ایک عبرت ہمیں حاصل کرنا چاہیے اکثر حاجی لوگ جاتے ہیں تو ضرور جاتے ہیں جن کو طاقت قوت ہے وہ چڑھ جاتے ہیں تقریباً دوڑھائی ہزار پھٹ کے اچھائی پر ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس میں آپ علیہ السلام مکہ کی آبادی سے نکل کر تنہائی میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے دو دن ایک دن چار دن جتنا دن آپ کا دل چاہتا اپنے ساتھ میں آپ علیہ السلام سکتو رکھتے تھے اور پانی رکھتے تھے اسے کو کھایا کرتے تھے اور جب ختم ہو جاتا تو لوٹ آیا کرتے تھے لیکن رمضان کا جو مہینہ ہوتا یاد رکھنا رمضان کا مہینہ پہلے ہی موجود تھا لیکن رمضان کا روزہ فرد نہیں تھا لیکن آپ علیہ السلام اس رمضان کے مہینے میں پورا کا پورا مہینہ وہیں جا کر کے غارِ حرہ میں ہی میں بتایا کرتے تھے وہیں جا کر کے آپ علیہ السلام رہا کرتے تھے یہاں تک کہ جب آپ کا کھانا ختم ہو جاتا تب بھی آپ نہیں آتے حتی خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لئے کھانا پہنچا دیا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تب آپ علیہ السلام مکہ اس پہاڑے سے اتر کر کے اپنے گھر مکہ کو تشریف لاتے تھے اسی درمیان آپ علیہ السلام کے جو نبوت کا سنسلہ شروع ہوا کہو کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو سب سے پہلے چنا وہ اس سے شروع ہوا کہ آپ علیہ السلام جو کچھ بھی سوچتے صبح وہی ہوتا تھا جو کچھ آپ علیہ السلام خواب میں دیکھتے صبح بے آئی نہیں وہی ہی معاملہ پیش آتا تھا اس طریقے سے آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے معاملات پیش آئے آپ نے اگر مثال کے طور پر دیکھا کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو صبح جھگڑا ہوتے ہیں وہی چیز جیسے خواب میں دیکھے رہتے ویسے ہی معاملہ پیش آتا جو کچھ آپ علیہ السلام سوچتے ویسے ہی لیل و نہار گزر رہے تھے اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے سارے جو ہے ایام اور دن ان دنوں کے 35 سبے سال کے بعد گزرنا جب شروع ہوئے تو گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام غارِ حرامِ رمضان ہی کو بیٹھے ہوئے تھے اکیس رمضان تھا یعنی رمضان کی اکیس تاریخ تھی سمارہی کا دن تھا رات کا وقت تھا جب آپ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے یہاں پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ پڑھائی یا علم آسانی سے نہیں ملتا محنت ضروری ہے تکلیف علم میں ضرور ہی ملنا ہے ساری چیزیں آپ خرید سکتے ہیں لیکن علم بغیر محنت بغیر تکلیف کے خریدہ نہیں جا سکتا حاصل نہیں کیا جا سکتا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں گار ہرہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اس نے مجھے پکڑا اپنے سینے سے لگایا زور سے دبایا اتنا زور سے دبایا کہ میں بے بس ہو گیا یعنی ایک ہوتا ہے دبانا جس میں آدمی کے قوت موجود ہوتی ہے یعنی اتنا زور سے دبایا کہ آپ علیہ السلام بے بس ہو گئے اور کہا پڑھو آپ علیہ السلام نے کہا میں بھائی پڑھا لکھا تو نہیں اس نے پھر دبایا اور پھر کہا پڑھو چھوڑ دیا یعنی اتنا ہی زور سے دبایا کہ آپ بے بس ہو گئے کہا پڑھو آپ علیہ السلام نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں پھر تیسری بار ویسے ہی زور سے دبایا آپ بے بس ہو گئے اور چھوڑ دیا کہا پڑھو آپ علیہ السلام نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا پھر آپ علیہ السلام کو پڑھایا اقراب اسم ربک اللذی خلق یہ پاچ آیتیں سب سے پہلے آپ علیہ السلام پر نازل ہوئیں اور آپ علیہ السلام جب وہاں جب یہ پاچ آیتیں مل گئیں جبریل علیہ السلام چلے گئے آپ علیہ السلام در گئے آپ علیہ السلام کا خوف ہوا اس وقت آپ کی عمر جو تاریخوں میں آتی ہے چالیس سال چھے مہینے اور بارہ دن ہو چکی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے قرآن کے پہلی ابتدائی پاچ آیتیں لے کر آتے ہیں جو اقراب اسم ربک اللذی سے لے کر پاچ آیتیں ہیں آپ علیہ السلام وہاں سے اترے گھر آئے درے ہوئے تھے چہرے کا لنگ بدلتا ہے در جاتا ہے آدمی تو دیکھتے ہیں چہرے کا لنگ بدل جاتا ہے اور پہنچتے ہی کہا یا خدیجہ زب ملونی مجھے کمبل اڑھا دو آپ علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو گئے تھے پسینہ سے سرہ بور تھے حد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو کمبل اڑھا دیا آپ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا جب آپ علیہ السلام کا دماغ بالکل اپنی جگہ پر درست ہوا تو چاجر کو ہٹایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا اور آپ علیہ السلام نے جملہ کہا یا خدیجہ مجھے اپنے قتل کا ڈر ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا بی بی بھی ایسے ہونی چاہیے حد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو دلاسہ ہی نہیں دیا بلکہ دلیلوں سے دلاسہ دیا کہا یا محمد آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں آپ بیمار حال لوگوں کی بیمار پرسی کرتے ہیں اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ساری خوبیاں جو اللہ کو پسنگ ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہیں آپ کو اللہ تعالی ہرگز ضائع نہیں کرے گا آج ہماری مصیبتیں بڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمان کی مضبوطی نہیں ہوتی ہے ان کے پاس جو میں معاملے کی پختگی اور اندرونی تک ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہے حتی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو دلیلوں سے پاسا دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے چچازاد بھائی جو ورقہ بن نوفل کے نام سے مشہور تھے اے عیسائی ہو گئے تھے اور انجیل کو لکھنے لگے تھے ان کو انجیل کے بارے میں بہت کافی مہارت تھی لیکن بلکل اس وقت بوڑے ہو چکے تھے نابینا ہو گئے تھے آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی حتی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو ان کے پاس پیش کیا اور بتایا یہ میرے بھائی ان آپ کے صاحب کو ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے انہوں نے آپ علیہ السلام سے پورا معاملہ پوچھا اور کہا کہ اے ہونے والے نبی ہیں اگر میں زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا اور نہیں زندہ رہا تو محبت محمد تم ثابت قدم رہنا تم درنا نہیں تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا آپ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میرے ہی خاندان والے لوگ میرے ہی قوم والے لوگ میرے ہی گھر والے لوگ مجھے نکال دیں گے جب آپ علیہ السلام نے اسے سوال کیا تو کہا ہاں جس وقت آپ پر ذمہ داری آئے گی ابھی تو صرف وہ ہی آئی ہے اللہ کا وہ ناموس اللہ کا وہ فرشتہ جس کا نام جبریلہ وہ ہی آئے ہیں آپ کو کوئی حکم نہیں ملا ہے کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے جس دن آپ کو کام کرنے کا حکم دیا جائے گا یعنی شرک سے روکنے کا آپ کو کام دیا جائے گا ایک اللہ کی وحدانیت کو فیلانے کا کام دیا جائے گا ظلم کو روکنے کا کام دیا جائے گا ان برے کاموں کو ختم کرنے کا کام دیا جائے گا آپ کے قوم آپ کو نکال دے گی اگر میں زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا آپ علیہ السلام وہاں سے لوٹے اور پھر اسی طریقے سے اسی چیز میں مصبول ہو گئے یعنی آپ علیہ السلام غریبوں کی کمزوروں کی بیواؤں کی مدد کرتے اور خالے وقت میں اکیلے بیٹھا رہتے مجلسوں میں جہاں پر کوئی گندی بات ہو بلکل نہیں بیٹھتے تھے اور آپ علیہ السلام زیادہ وقت سہرہ میں تنہائی میں اور غارِ حرہ میں گزارتے تھے اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس کئی دن وہی نہیں آئی آپ علیہ السلام اندر اندر بلکل کڑھ رہے تھے پریشان تھے آپ علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں بخاری میں روایت موجود ہے کہ کئی بار میرے دل میں خودکشی کی آئی کیوں پس ایک بات بیان کر کے میں ختم کروں گا زیادہ دیر تو نہیں ہو جا رہا بس ایک بات آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے بچپنے سے لے کر اس عمر تک جو سب سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا وہ تھے شائر اور پاگل کیونکہ پاگل کو پتا نہیں ہے تو کیا بولے گا کہاں گندگی پھیلائے گا اور شائر کیونکہ شائر حقیقت نہیں بیان کرتا ہے آپ دیکھو گے گانے والے گاتے ہیں اپنے محبوبہ کے بارے میں کیا کہہ جاتے ہیں کبھی اس کے کمر کے تعریف کریں گے تو بتائیں گے ایسی پتلی کمر آپ جو سنیں ہوں گے کہاں شائر ہے ایک قسم کا شیر ہے وہ جو بیان کرتے ہیں نا ایسے تجاوز کر جاتے ہیں اللہ کریسو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شائر اور پاگلوں سے سب سے زیادہ نفرت تھی اب معاملہ میرا یہ ہے کہ اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ کوئی میرے پاس آیا تھا مجھے ایسا ایسا پڑھایا ہے تو لوگ بولیں گے یہ شائر ہے یا پاگل ہو گیا جس سے میں کل نفرت کرتا تھا آج وہی لقب مجھے بھی ملنے والا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آتا کہ میں ان دنوں کو دیکھنے سے پہلے خودکشی کیوں نہ کرنوں خودکشی کیوں نہ کرنوں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی بار میرے دل میں آیا کہ کسی پہاڑی پر جاؤں اور مچائی پر چڑھ کر کہ وہاں سے پوچ جاؤں اور اپنی جان دے دوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دنبائی نکلا اور ایک پہاڑی پر چڑھا جیسے ہی آدھی پہاڑی پر چڑھتا ہوں ویسے ہی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں میں جبریل ہوں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے افق میں دیکھا آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام فضاء میں پیر جمائے ہوئے کھڑے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان میں جدر بھی میں نگاہ دوڑاتا جبریل علیہ السلام مجھے نظر آتے میں اتنی دیر تک پہاڑی پر کھڑا رہا اور اوپر ہی کی طرف نگاہ ٹکائے جبریل علیہ السلام کو دیکھتا رہا اور اس بات پر غور کرتا رہا کہ کیا جو پکار آئی وہ سچ ہے حتی خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو اپنے ایک آدمی کو نوکر کو غورام کو دوڑائے کہ جاو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بکرین دماغی طور پر پریشان تھے کہیں چلے تو نہیں گئے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے وہ پورے مکہ کی آبادی والے علاقے کو تلاش کر کے چلا آیا اور آپ علیہ السلام اسی پہاڑی پر اوپر کی طرف چاروں طرف دیکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل کو تھوڑا سا سکون ہوا اور میں اس سے اتر کر کے نیچے آیا حتی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھی وہ مجھے تلاش رہی تھے ملاقات ہوئے انہوں نے کہا آپ کہاں چلے گئے تھے میں پورے مکہ میں آپ کو تلاش کرا چکی آپ نہیں ملے تو آپ علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان کیا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا میرا دل چاہا اور میں نکل نکل کر کے جاتا اور کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں میں دیکھتا تو وہی فرشتہ نظر آتا کیونکہ ابھی بالکل وعدے نہیں ہوا تھا آپ علیہ السلام نہیں سمجھ پا رہے تھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نبی ہوں مجھے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے میں پریشان نہ ہوں بلکہ آپ سوچتے تھے میں لوگوں سے بتاؤں گا لوگوں سے کہوں گا لوگ مجھے شاعر یا پاگل کہیں گے جس سے میں کل نپرت کرتا تھا وہی لقب مجھے دیا جائے گا اس لئے آپ علیہ السلام بہت پریشان تھے انساءاللہ اب باقی واقعہ آپ کے سامنے بات میں ذکر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں توفیق دیا سنانے کے جو کچھ آپ نے سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے وہ سب سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے ہم سب بھی اپنے اخلاق اپنی صیرت اپنے طور طریقے اپنے جینے کی ایام ایسے ہی بتائیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وزارہ ہے اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما اور اپنے دربار میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وابی حمدکا سبحانک اللہ علیہ اللہ انتا اصر فرقواتو وابنکو السلام علیکم ورحمت اللہ